نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے انل ویج ایک بار پھر اپنے بیان کو لے کر چرچہ میں ہیں اس بار ڈیرے پر دیئے بیان کو لے کر انل ویج چرچہ میں ہیں اور وہیں ان کے اس بیان سے ایک بار پھر ویج کا ڈیرہ پرائیم سب کے سامنے آ گیا ہے تو بڑی خبر یہی ہے کہ انل ویج کا ڈیرہ پرائیم ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے پچیس اگس کو مارے گئے لوگوں کے لیے انل ویج نے معافضے کی مانگ کی ہے مارے گئے ڈیرہ سمرتکوں کو بھی معافضہ ملے جات آندولن میں مارے گئے لوگوں کو اگر معافضہ مل سکتا ہے تو پھر انسانیت کے ناتے ڈیرہ پرائیمیوں کو معافضہ کیوں نہیں اور انل ویج نے یہ مانگ کی ہے سرکار سے کہ انسانیت کے ناتے سرکار ڈیرہ پرائیمیوں کو معافضہ دے سرکار ماملے میں وچار بھی کر رہی ہے یہ بھی دعویٰ انل ویج کا ہے ساتھی رام رحیم کو سجا سنانے کے دن جو ہنسہ ہوئی تھی اس ہنسہ میں چھتیس لوگ مارے گئے تھے اور ان چھتیس لوگوں کو معافضہ دینی کی مانگ سرکار کے منتری انل ویج نے کی جات اندولن میں جو لوگ مرے انہوں نے بھی آگ جنے کی تھی بہت نقصان ہوا تھا لیکن سرکار نے دیا نیم دو نہیں ہو سکتے نیم ایک یہ ہوتا ہے اگر ہم نے ان کو معافضہ دیا ہے تو حق ان کا بھی بنتا ہے یہ بھی توڑھوڑ میں معاملے ہوئے ہیں اور پولیس کی گولی سے مرے ہیں وہ بھی پولیس کی گولی سے مرے تھے تو جب ان کا حق بنتا ہے ان کو ہم نے دیا ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے مرا تو انسان ہے مرا کوئی کسی دھرم جاتی کا آدمی نہیں مرا مرا انسان ہے تو انسانیت کے ادھار پر ان کا بھی حق بنتا ہے اس لیے سرکار جرور بیچار کرے گی تو پچیس اگست کو مارے گئے ڈیرہ سمرتکوں کے لیے انل ویج کی معافضے کی مانگ پر وپکشی دل انیلو نے سرکار پر نشانہ سادہ ہے ویج اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھے ہیں سرکار کو انہیں رشت دے دینا چاہیے ایکögی سانے ایکوہ طلعہیں رشت دے دے سنتولنے کی سانے ایکوٹ سرکار کیسی دینا چاہیے کسید نہیں کتابی لوگ ہی نہیں کرتا اس اسلام کی باشا ہے اس لانسی موز کے جارہے ہیں اس سے لگتا ہے اپنے اکوار ایسے بلوپنے تو کٹر سرکار کے منتری انیل وج نے سرکار کے سامنے ایک مانگ رکھی کہ جب جات آندولن میں آندولنکاریوں کو معافظہ دیا جا سکتا ہے مرتک آندولنکاری کے پریجنوں کو معافظہ ایک پریوار کے صدر سے کوئی نوکری دی جا سکتی تو آخر ڈیرہ سمرتوں کو کیوں نہیں اور مانفتہ کے آدھار پر یہ بھیدباؤ نہیں کیا جانا چاہیے مانفتہ کے آدھار پر ڈیرہ پریمیوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ انہیں معافظہ ملے آپ کو بتا دیں پچیس اگست کو تقریباً چھتیس ڈیرہ پریمیوں کے حنصہ کے دوران موت ہو گئی تھی ڈیرہ پرمک گرمیت رام رحیم کو سادوی یون شنوشنل معاملے میں دوشی قرار دی جانے کے بعد پردیش میں بھڑکے حنصہ میں تقریباً چھتیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور انہیں چھتیس لوگوں کو معافظہ کی مانگ اب انیل ویج نے کی ہے تو انیل ویج اکثر اپنے ویوادت بیانوں کو لے کر سرکیوں میں رہتے ہیں اور آج ایک بار پھر کچھ ایسا ہی بیان انیل ویج نے دیا جس کو لے کر اب سیاسی گلیاروں میں چرچاؤں کا جو بازار ہے وہ گرب ہو گیا ہے کشنمورتی ہڈا ہریادہ کانگریس کی پروکتہ نیتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے ہڈا جی آپ کا اور بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ جاٹ آندولن کاری جب جاٹ آندولن ہوا اس میں جو آندولن کاری تھے ان کے پریجنوں کو معافظہ دیا گیا ایک صدس کو نوکری ہریانہ سرکار نے دیا اور اسی طرح پر اب ڈیرہ سمرتھک جو تقریباً جن کی سنکھیہ چھتیس بتائی جاریے مرتکوں کی انہیں ان کے پریجنوں کو معافظہ اور نوکری دی جانے کی بات ہریانہ کے سواست منتری انیلوچ کرتے ہوئے نظر آ رہے کانگریس کی پرتگریہ دیکھئے انیلوچ جی یہ بھول گئے کہ انہوں نے پنچکولہ کے اندر جلیا والا باگ کی یاد دلوالی لوگوں کو جس پرکار سے جلیا والا باگ میں انگریزوں نے ہندوستانی اندلکاریوں کو گولیوں سے بھوڑا تھا وہی ستھی پنچکولہ میں تھی جو بھارتی جنڈا پارٹی کے سرکار نے کمال کر دیا اتنے لوگ تین سال میں بھارتی جنڈا پارٹی کے شاشن کال میں مرے ہیں پچھلے پچاس سال میں ہرینا ایسے ایسا کبھی نہیں ہوا ایتنے لوگ نہیں مرے کبھی بھی ہر سرکار میں دو تین چار پانچ آدمی مرتے تھے نہیں بڑا سیدھا سوال ہے کہ کانگریس اس پکش میں ہے یا نہیں ہے سوال بڑا سیدھا سا ہے کیونکہ سممند سبھی سیاسی دلوں کے دیرہ سے رہے اس لیے بڑا سیدھا سوال آپ سے ہے کہ آپ انیلوچ کے اس بیان کا اس مانگ کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں کیا سکتی چونکہ جات اندولن تھا وہ کچھ مانگوں کو لے کے اندولن کیا جا رہا تھا یا تو ایک جمع اوڑا تھا جس کے اوپر پرتیبند تھا سرکار کا دارہ سوالیس نگا رکھی دی اور ان کو یہ چیتاؤں نہیں بار بار دی جاری تھی کہ یہاں کٹھا ہونا نہیں ہے تو یہ انیلوچ کھد تو پہلے ان کو گوڑیوں سے بھون رہے ہیں لیکن کشمورتی ہڈا جی انیلوچ کا یہ کہنا ہے کہ مانوتا کے آدھار پر آخر مرنے والا بھی ایک کام آدمی ہیں مانوتا کے آدھار پر یہ معافضہ انہیں دیا جانا چاہیے دیکھئے سرکار نے جس سمیں ان کو گوڑیاں سے بھونا اس سمیں سرکار کو مانوتا کیا سوچنا چاہیے تھا یہ انیلوچ جی کو اس وقت چاہیے تھا پولیس کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کرنے چاہیے تھی آج یہ مگر بچ کے آسو بہارے ہیں اپنی بھونٹوں کے چکر میں یہ جو دھیان دیا جارہا ہے یہ صرف اپنی بھونٹوں کے چکر میں دیا جارہا ہے انیلوچ جی کے چکر میں دیرا سوار سے بہت بڑی چنکیاں میں ہوں گے اس کی وجہ سے وہ اس برکار کی مانگ کر رہے ہیں تو انیلوچ جی کو پہلے اپنے گربان میں جانا چاہیے کہ وہ کیا بھیان دے رہے ہیں ان کو یہ ہی نہیں بتا کہ وہ بھیان منسٹر ہے سرکار میں تو ان کو سوچ سمجھ کے بھیان دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھیان بالکل حاصل پت ہے اور یہ ان کی نیت نہیں ہے بلکل کشمورتی ہڈا جیس سے پہلے بھی انیلوچ کا ایک بیان سامنے آیا تھا جب اس پورے پرکرن کے سامنے آنے کے بعد انیلوچ نے کہا تھا کہ میں دیرہ پرمک جاؤں گا میں ووٹ لینے کے لیے دیرہ پرمک جاؤں گا اور آج انہوں نے معافضے کی بات کی ہے اور چناؤں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں بیتے چناؤں ویدان سبا چناؤں کی طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیرہ کا جو سمرتھن ہے وہ بھی بی جے پی کے ساتھ چناؤں میں تھا کیا اس پورے معاملے کا ایک سیاسی کرن بھی کہیں نہ کہیں کیا جا رہا ہے جس میں انیلوچی کو سرکار سے کچھ نہیں لینا انیلوچی کو پنچکولہ کے لوگوں سے کچھ نہیں لینا انیلوچی کو یہ نہیں دیکھا کہ کہ لوگ کس پرکار سے کانون میں بستہ کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ان کو تو اپنی ووٹوں سے چکر ہے ان کو تو اپنی ووٹ چاہیے اپنی ووٹوں کے چکر میں وہ سب کچھ تاک پہ رکھنا جاتے ہیں قائد نیموں کو ابھی تاک پہ رکھنا جاتے ہیں تو یہ کیول ان کا سوارت ہے اپنا نہیت سوارت پورتی کے لیے وہ اس پرکار کی بیان باجی کر رہے ہیں لیکن کشموٹی ہڈا جی سرکار کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو کی پردیش کا کیونٹ منسٹر وہ اگر اس بات کو کہتا ہے تو اسے کیا ویکتی کی ٹپڑی مانی جائے ویکتی کا بیان مانا جائے یا کانگریس اسے سرکار کا بیان سمجھ رہی ہے دیکھئے جو منسٹر ہوتا ہے اس کا کوئی ویکتی کا کچھ نہیں ہوتا منسٹر کا موز سے کوئی بات بولتا ہے میں خود منسٹر رہا ہوں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ منسٹر کچھ بولتا ہے تو سرکار بولتی ہے تو یہ ایک طرح سے سرکار کا بیان ہے مقرمدری خطر صاحب کو اس کو بڑا جمعیدہ سے لینا چاہیے اور ان کو یا تو اپنے منسٹر کو روکڑا چاہیے یا اس کے اقلاق کار ہوئی کرنی چاہیے دو میں سے ایک بات کرنی چاہیے ہڈا جی آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ انہی لوگ کے نیتا نشانت سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے نشانت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور سوال یہی ہے کہ سرکار کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص یعنی کہ انیلویج جو کی کیبنٹ منسٹر ہے وہ جب اس بات کو کہتے ہیں کہ جب جاٹا اندولن ہوا تب انہیں جو معافظہ دیا گیا تو پھر ڈیرہ پریمیو کو معافظہ دینے سے اعتراج کی نشان جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جو جی نشان جی سیدھا سا سوال ہے کہ انہی لوگ کی اس پر کیا پرتکریا ہے جب سرکار کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جب جاٹا اندولن تو ڈیرہ پریمیو کو کیوں نہیں دیکھئے سطح میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت سو سمجھ کے بات کرنی تھے یہ جاٹا اندولن سے آپ اس مومنٹ کو نہیں جوڑ سکتے جاٹا اندولن میں کچھ لوگوں نے بیڈ ایلیمنٹس میں لوگوں کے گھر جڑھائی تھے ان کے جو انا وفارک سنسطان توڑے تھے ان کا نقصان پسایا تھا بہت ساری سمپتی کا نقصان کیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہوئی یہاں دارہ ایک سو چواری لگی ہوئی تھی سرکار نے پہلے سے آگاہ کیا سرکار اس میں بھی پھیر رہی سرکار کے وزیروں نے تب بھی ایسی باتیں کی گہر جمعہ واری کی بگتوں کے خلاف دارہ ایک سو چواری لگو نہیں ہوتی آج ویسا بھی ایسی بات کہتی ہے کہ ان کو کمپلسٹ کرو ہم ہی ایمان کے چلتے ہیں کہ ہمارا کسی کو ورود نہیں ہے اس بات کے لیے لیکن سرکار اتنی گہر جمعہ واری کی بات کرے گی ایسی امید میں نہیں کی جا سکتی یا بھی ایسا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے پہلے کی دن پہلے سرکار پورے طرح سے اس معاملے میں فیلور رہی ہے ایک طرف تو ڈینگ مارتی ہیں مانی ہے مکہ منتری جی کہ ہم اس کو بے ایمانہ کر کے تھگی کر کے نکال کر کے لے آئے انہیں تو بابا نکلتے نہیں تھے ایک طرف آج کہتے ہیں کہ کمپلسٹ کرو ان کو یہ دونوں چیزیں مل نہیں ہے لیکن نشان جی خود انیل ویج اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو انہوں نے سرکار کے پٹل پر بھی رکھی ہے اور سرکار اس پر گمھرتا سے ویچار کر رہی ہے تو اسے سرکار کا سٹیٹمنٹ کیوں نہ مانا جائے میں تو مانتا ہوں ویج صاحب تو مو سے بول دیتے ہیں کہ ساری کی سرکار ہی ایسی ہے اگر رامبیلہ شرمہ جی نے جو باتیں کہی جیسا ان کا ایٹیچوٹ رہا اس ساری مومنٹ کے دوران کیا ان کو ویج صاحب سے بے کم جمعیوار نہیں آکا جا سکتا اسی طریقے سے آج یہ جو کر رہے ہیں اور کھٹر صاحب بھی کھٹر صاحب کے سیسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پوری طرح سے اتنا تانڈب ہوا چاریس لوگ مارے گئے وہاں کے رہنے والے جو وہاں مول نوازی ہیں پانسکولہ کہ ان کو بہت ساری دکھتیں آئی یہ گہر جمعیواری اور فیلور سارے کا سرکار کا ہے پوری سرکار بھی جمعیوار اس معاملے بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ سرکار سے بات ہو چکی ہے میں مانکے چلوں گا کہ جتنا دوشی ویج صاحب ہیں اتنی سرکار دوشی ہیں بلکل لیکن نشان جی جو بات انیل ویج کہہ رہے ہیں کہ مانوتا کے آدھار پر انہیں معافضہ دینا چاہیے کیونکہ وہ جو مارے گئے لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں سرکار ایڈنٹی فائی کرے یہ سرکار کی ڈوٹی ہے اگر کوئی اپدرو فلانے والوں کی شوا کسی کی جان گئی ہے تو اس کو کمپلشیٹ کریں لیکن اگر کوئی اپدرو فلانے والے لوگ تھے اور ان کو پولس نے مارا ہے کسی کوئی اس میں جگڑے میں مرے ہیں کوئی آنگزری میں مرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا کو ادھکار نہیں ہے نہ سرکار کی ذمہ باری ہے کسی کو کمپلشیٹ کریں اور نہ ایسا بیان کسی گیبنٹ میں سکھو دینا چاہیے نشان جی آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ راجیف جیٹلی نیتا بی جی پی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے جیٹلی جی آپ کا اور سوال تو بڑا سیدھا سا ہے کہ پہلے تو پولس نے ڈھلائی برتی دھارہ 244 لگی لوگ اکٹھا ہوئے فیصلہ سنایا گیا سجا کا اعلان ہوا دوشی قرار دیئے گئے گرمی ترام رہیم اور اس کے بعد ہنگامہ برپا پردیش میں ہنسا ہوئی اور تقریباً 36 لوگوں کی موت ہو گئی اب انہیں معافضے کی بات کس آدھار پر دیکھیں سرکار پولیس اس بات کی انیویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اپدرب وہاں پر اتپن ہوا اور کون لوگ اس کے پیچھے تھے کوئی گونے گار ہوتا ہے تو یہ انڈر سوٹ ہے کہ اسے معافضہ نہیں ملتا لیکن اگر کوئی ایسا وقتی اس میں رہا ہوگا جو بکٹم بنا ہوگا تو ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بات جیسا منتری جی نے بولا کہ انہیں معافضہ ملنا چاہیے مانوطہ کے آدھار پر تو یہ بات فرکار کو ندھاریت کرنی ہے کہ کس معافضندوں کے تحت کسے معافضہ دیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے نومس ہو سکتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ منتری جی نے اپنا بھاؤ پرکٹ کیا ہے بہت واجب بھی ہے کہ وہ منتر کے آدھار پر چاہتے ہیں کہ جو وکٹم ہیں کم سے کم ان کے ساتھ سہانو بھوتی برتنی چاہیے اب یہ سرکار کو دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس میں سے وکٹم ہیں اور کتنے ان میں سے ایسے لوگ تھے جو کلپیٹ تھے جن کی جان گئی لیکن راجیف جیٹلی جی جاٹ آندولن کے ساتھ اس کی طلنا کی جا رہی ہے جاٹ آندولن جسے ہم نے دیکھا جس میں بیڈ ایلیمنٹس نے اتنا اپدرہ مچایا جس کے اندر ریپ کی بھی کئی ساری واردات ہوئی لوٹ خسوٹ کی واردات ہوئی اس آدھار پر اس کو مابا جا رہا ہے کہ جب انہیں محافظہ دیا جا سکتا ہے جاٹ آندولن کاریوں کو تو پھر انہیں کیوں نہیں کیا یہ طلنا صحیح ہے مندولی جی کی نہیں جاٹ آندولن میں بھی جو لوگ گنے گار ہیں جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں انہیں کوئی اس طریقے سے محافظہ نہیں مل رہا جن لوگوں کی لس بنی تھی جس کے ثبوت رکھے گئے تھے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ سے کا شکار ہوئے ہیں ان کو کنسیدریشن ملیا گیا تھا اور اس میں بھی سیم بات رہے گی کہ جو لوگ وکٹم ہوں گے ان کا دھیان رکھا جائے گا کہ وکٹم تھے تو ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا میں نے مکہ منترین کی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کو نقصان ہوگا ہے انہیں محافظہ دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ان میں یہ لوگ بھی ہوں جو وکٹم بن گئے ہیں بلکل لیکن راجیف جلٹی دونوں باتوں میں فرق ہے نا ایک طرف جاٹ آندولن ہے جس میں بیڈ ایلیمنٹس نے تمام طریقے کے ایسے کام کیے جس کو لے کر پورا ہریانہ شرم سار ہوا دوسری اور ایک ریپ کے دوشی کو بچانے کے لیے اس کے لیے ہنسہ کی جا رہی ہے جس میں چھتیس لوگ مر گئے اب انہیں محافظہ کی بات کیا یہ دونوں باتیں اتنی سمان لگتی ہیں دیکھیں دونوں ہی باتوں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی جان گئی جارٹ ایجیٹیشن کے دوران بھی ان کو بھی ایڈنٹی فائی کیا گیا کہ اگر ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو انہیں محافظہ دیا جائے گا راجیف جلٹی کیوں نہ مانے کیوں نہ مانے اسے کہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی انیلوج نے کہا تھا کہ میں ووٹ لینے کے لیے ہم کیوں نہ مانے کہ چناؤ کے سمعے بی جے پی کو دیرے کا آشیرواد پرابت تھا اور اب کہیں نہ کہیں اسی ووٹ بینک کی خاطر ایک نیا شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے دیکھیں ہم نے کب منع کیا کہ ہمیں آشیرواد پرابت نہیں تھا لاکھوں کروڑوں جس کے فالوور ہوں اور فالوور بھی کوئی بہت اچھے کلاس سے آتے ہوں اس میں ڈاکٹر بھی ہوں اس میں انجینئر بھی ہوں پروپیسر بھی ہوں بدھی جی بھی بھی ہوں جن کی اپنی مانسک شمطہ بہت بہتر ہو اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چنتے ہیں تو یہ بات تبوت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو ووٹ کی خاطر بہت سنگشیپ میں سمجھے راجیف جلٹی تو ووٹ کی خاطر یہ نیا شگوفہ انیلوچ کی طرف سے چھوڑا گیا ہے نہیں شگوفہ نہیں کہا سکتے آپ اسے آپ نے کہا نہیں انیلوچ کا وچار ہے آپ نے کہا نہیں سرکار کا وچار نہیں انیلوچ کا وچار ہے چلی نشان جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ کے وپکشی دل انیلو کے نیتہ ہیں نشان جی کیا آپ سہمت ہیں کہ یہ پورا کہیں نہ کہیں آشیروات پر آپ کی بھی بات راجیف جلٹی کہہ رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ مانوطہ کی آدھار پر اگر محافظہ دیا جائے مکہ منطری یہ بات سویکار سے ہاں اور بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے چالبازی کر کے ہم بابا کو نکال کر کے لیا ہے انڈیرے سے ہم نے بہت ساری ہونے سے بچا دی یہ بات وہاں سویکار تھے اور نیشنل چینل ہے پوری پورے دنیا نے اس کو دیکھا اور ایک طرف انہی کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ ان کو کمپلسیٹ کرنا چاہیے ان کو محافظہ دینا چاہیے یہ دو موئی باتیں جو کی جا رہی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے چالیس لوگ جو مرے اس کے لیے پوری ترے سی سرکار جمعیوار ہے دارہ ایک سو چوالی لگائی گی تب تو منطری یہ کہتے تھے ان کے لیے نہیں ہے یہ شانتی پور کرتے ہیں ہمیں وشواش ہے تو پھر بھائی گوڑیاں کیوں چلائی گوڑیاں چلائی ہے ان کو یہ غلط سمجھتے ہیں پھر محافظہ کسی بات کا سمجھ سے باہر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیسے دنیا کو لڑانا چاہتی ہے ہندوستان کے لوگوں کو دھرموں میں جاکیوں میں اور چیزوں میں کیا کیا باتی یہ کرتے ہیں مکہ منطری کہتے ہیں کہ بابا کو ہم چال سے نکال کر کے لیتے ہیں یہ ویسے اس نے پیش نہیں ہونا تھا اور ادھر ان کے منطری کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن ہونا چاہیے یہ سمجھ سے پر ایک ہی بات ہے راجیف جیٹلی جواب دیجئے دیکھے بابا گنے گار ہیں انہیں سجا مل گئی ہے انیلو پارٹی بابا کے سارے فالوور کو اگر گنے گار ثابت کرنے میں لگی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں راجیف جیٹلی پارٹی نے اپنا اپنی تہرہ دکھایا میں نے یہ نہیں کہا میں نے آپ کی بات کا کہا ہے مکہ منطری کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کے مکہ منطری جی نے جو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں وہ کیول بابا رام رحیم کو لے کر دیا ہم نے فالوور کو لے کر نہیں دیا اور انیلو پیٹ جی نے جو بات کری ہے محبت دینے کی وہ بابا جی کو نہیں کری ہے ان کے فالوور کی اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ جو ویکٹم ہوں گے ان کے اوپر وہ بھی سرکار کو ان کے ذارت کرنا ہے تو آپ اگر ہم فالوور کو بھی اسی کٹگرے میں ڈال دیں اسی کٹگری میں ڈال دیں اس کٹگری میں بابا رام رحیم سے تو مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ آنو جی ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے راجی جیڈلی کہ اگر رام رحیم دوشی ہیں تو ان کے فالوور سے بھی دوشی ہیں یہ بات کہیں سے کوئی نہیں کہہ رہا اس لئے اس میں بھرمت ہونے کی ہمیں بلکہ ضرورت نہیں کشمورتی ہڈا لگاتا ہر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہڈا جی کیا آپ اگری کر رہے ہیں جو بات راجی جیڈلی کہہ رہے ہیں کہ مانوطہ کے آدھار پر یہ بات انیلویج نے کہی ہے مانوطہ کے آدھار پر یہ بات کہنے میں حرج کیا ہے اگر معافضہ ملے تو اس میں حرج کیا ہے رام رحیم دوشی اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے فالوورز دوشی ہو گئے دیکھئے ناتو کانورس پارٹی نے کبھی کہا کہ سارے فالوور دوشی تھے سرکار تیسری بار پھیل ہوئی ہے سرکار نے جنیاں وارا ماغوار اس پیسی پیدا کر دیا اور اب ان کو گوڑیاں مار رکے لاکھی گوڑی کی سرکار ہے اب وہ ان کو آسو پوچھنے کے لیے وہ اس پیسی پیدا کر دیا جی یہ کھر رہے ہیں یہ اپنی بوٹوں کے لیے کس طرح تک کر سکتے ہیں بار پیسی زندہ پارٹی کی لوگ یہ انداروں سے لگا جا سکتا ہے اب یہ مانگے کر رہے ہیں اور ان سے پروکتہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں تک چھیک ہے پہلے تم نے گوڑیاں پرزمون کو بھون دیا گوڑیوں سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسی کے لیے تو ان کی توگلی میتھی ہے اور یہ بلکل انہوں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے اور یہ انہوں نے سب سے پہلے تو اسے کٹرول نہیں ہوا اس نے کٹرول کرنا چاہیے تھا اس نے تو اسے کٹرول ہوا نہیں اور آپ چاریس لوگ مارتے ہیں آپ ستیس کے رہے ہیں چاریس لوگ مارتے ہیں اور یہ سب سے کام دائیس لوگ اندیہ تھے ان کو بھولیاں لگی ہوئی ہیں بلکل بہت سنگشیپ میں اگر ہم سمجھیں تو کشمورتی حوڑا جی کل ملا کر اس پر اب سیاست ہونے لگی ہے اور سیاست اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ چناؤں میں بی جے پی جب ڈیرے کا آشیرواد لیتی ہے تو اس آشیرواد کو ادائیگی کا بھی وقت کہیں نہ کہیں آگیا اور یہ صرف انیل ویج کی رائے نہیں ہو سکتی سرکار کے پٹل پر انیل ویج نے بات رکھی اور دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ سرکار اس پر گمبیرتہ سے وچار کرے بہت بہت شکریہ کشمورتی ہڈڈا جی آپ کا بھی اس پوری چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ اور سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ کیا واقعی بی جے پی سرکار اب ڈیرہ پریمیوں کو معافظہ دے کر ایک نیا میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آدھار تو مانوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نشانے پر ووٹ بینگ ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں پر رکھ رہے ہوں گے فوراں حاضر آپ نے جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے ٹوٹل نیوز